حضرت ابو عدریس خولانی حضرت اللہ تعالیٰ نطابع ہیں حافظ منظری نیت ترہیب و ترہیب میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عدریس خولانی کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا سیاہ داڑی والا چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے میں نے ایک شخصے کا یار بڑا حسین چہرہ ہے بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کون ہے بندہ انہوں نے کہا اب نہیں جانتے یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ چالی سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو گیا تھا لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات زائرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سوڑے چمکدار دانت عدیثیں بیان کر رہے ہیں حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ کل لاؤں گا ملاقات کروں گا کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود اور وہ نفل پڑ رہے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی فرمانے لگے کیسے آئے ہو تو میں نے کہا حضور کال آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے تو میں تو سویر زیارت کی گھر سے حاضر ہوا ہوں اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا کوئی غریب کوئی مسکین کوئی علم کوئی صوفی کوئی درویش کوئی ذاتی تعلق نہ ہو تعلق کیا ہو اللہ کے لیے آپ مجھے اچھے لگیں حضرت سیدنا ماز ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسے ہی ہے حضرت کی حضور بلکل ایسے ہی ہے تو فرماتے ہیں میں نے چادر لی ہوئی تھی حضرت ماز ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا فرمایا پکی بات کر یار میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں تو فرمانے لگے سن پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے سن پھر اس کو یاد رکھنا اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے حضرت ابو عدری اسکولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا اس چادر کے اندر میرا وجود ہے وجود کے اندر میرا دل ہے اور دل کے اندر میں نے حضرت ماز ابن جبل کو رکھا ہوا میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہاں ان کا ٹھکانہ ہے یہ دوری نکتہ چی ہیں کہیں چھپ کے بیٹھ جا اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کیلئے لوگوں سے پیار فروغ محبت میں کردار ادا